بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنافدو ایہا کنستائیم عیسان ناز برورم سیاس بخیر میں آپ کو کشاملیت کہتا ہے پاکستان کے وزیراعظم میاں شباہ شریف نے اپنی گفتھوگوں میں کہہ کر پاکستان اور اقوام عالم کو حیران کر دیا ہے کہ پہلے مردم شباری بعد میں ریکشیں ہوں گے اور ایلیکشن کمیشن جب چاہے ایلیکشن کرائے اس کو ایلیکشن کرا دینے چاہیے یہ کتنا تضاد ہے ایک شخص جو کہ ملکہ وزیراعظم ہے اور وہ افتے کے بعد اس کی حکومت ختم ہو رہی ہے وہ جا رہا ہے تو وہ بڑے بڑے اربور پیہ کے افتاہ کر رہا ہے جبکہ چاندن پہلے تک حکومت نے اپنے بازو سر پر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی پیسہ نہیں ہے کسی کوئی لینڈ دین نہیں ہو سکتا وہ لوگ ڈیفارل کی طرف جا رہا ہے اور طریقہ انصاف کے جو رہنما ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے اگر اب سمجھ نہیں آتی یہ کتنا پیسہ کہاں سے آگیا اور کتنے آگیا انصوبے میرے خیال میں یہ سارے فیک ہیں یہ سارے فیتہ کاٹنے تک ہیں بعد میں یہ نہ فیتے رہیں گے نہ کٹنگ رہے گی اور مجھے تو الیکشن بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے کیونکہ حکمرانوں کی جو گفت ہو ہے ان قرآنوں کا جو عمل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں ہمارے ساتھیوں تو کئی مہینے بلکہ جب یہ آئے تو اس کے بعد یہ کہا تھا یہ لمبے چلیں گے لیکن اب دیکھو اگر نگران سیٹپ آتا ہے وہ کون لاتا ہے ابھی تک کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا اور عصاق ڈار کے علاوہ کسی کا نام سامنے بھی نہیں آیا جبکہ میری دست میں یہ جو پی ڈی ایم ہیں انہوں نے جو اپنے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں مزیری آدم کے لئے نگران مزیری آدم کے لئے وہ سب پاش پاش ہو گئے عصاق ڈار بھی رول گیا ہے تو یہ کیونکہ جن لوگوں نے یہ سارا کام کرنا نگران بھی انہی کا ہوگا یہ سارے آتھ ملتے رہ جائیں گے اور یہ کہیں گے ہم نے اس کا نام دیا تھا اس کا دیا تھا اور یہ سٹیکھولڈ رہے ہیں جن کی قوت ہے جو کہ پورے پاکستان کے چاروں سوبوں ازاد کشمی اور گلگل گلدستان کی زنجیر ہے تریکہ انصاف سننا کو پوچھا جا رہا ہے بلکہ اس کو ڈیٹو کے دیوار سے لگانے کی کچھ کی اور یہ ہی ہوتا ہے کہ آج عمران خان کو پکڑا کال عمران کو پکڑنے کے لئے ٹیم چلی گی لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں تو اس طرح میں یہ اپنے ان ساتھیوں سے یہ ہمارے بہت سیزنٹ اسم کی جنللسٹ ہیں اور انہیں پورے بھئے اخبارات کو چینلوں کو چلایا ہے اور ان میں شامل ہے جناب فیصل ادریس برسا بہت شکریہ برسا آپ نے ہمیں ٹائم دیا تیکیو فر کمین اور ان کے ساتھ ہیں خبریں کا جانا پہچانا نام مزمل گجر جو گجر ان کے ساتھ بڑے توانہ بھی ہے اور ہر خبر سے یہ بولتے ہیں کہ ان میں کچھ کچھ ہے گجر ان کے ساتھ ادبی بھی ہیں ہاں ادبی بھی ہیں اور ان کی خبریں بولتی ہیں کہ یہی خبریں کیونکہ میں اور انہوں نے کٹھے کام کیا ہے یہ پچھلا الیکشن تھا تو میں نے خبر دی پہلے ہی الیکشن ریزرڈ تو انہوں نے مجھ سے بہت یہ نراز ہوئی یہ الیکشن ریزرڈ کیسے پہلے آگئے میں نے کہا گجر صاحب لگانا ہے لگاؤ نہیں لگانی نہ لگاؤ ریپورٹر کا کام ہے خبر دینا تو انہوں نے لیل لگائی تھی پھر جب پچیس جولائی کو الیکشن ہوئے تھے نا تو انہوں نے سب سے اوپر دکھا تھا کہ خبریں بازی لے گیا تو یہ شکریہ تھا میں آپ کو بہت بہت مشکول کہ آپ نے شکریہ لائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عزیر بیٹ صاحب یہ جو ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے نواز شریف آئے گا نہیں آئے گا اب یہ نگران سیٹ اپ پہ بھی کچھ تفساد ہے سب کے اس بارے میں ذرا قوم کو بتائے اپنی تذہیاتی کیونکہ آپ اپنے ویلوگ میں تو بتا رہے ہیں جی شکریہ بہت بہت ارسان صاحب وہ عرض یہ ہے کہ پہلے میاں نواز شریف صاحب لندن سے دبائی تشریف جائے پھر دبائی میں انہوں نے سیاسی ملاقاتیں کی اور جب انہوں نے ملاقاتیں کی تو تب یہ شور مچ گیا ہمارے میڈیا میں کہ وہ بس یہ پرسوں پاکستان آ رہے ہیں پھر انہوں نے اپنی صاحب زادی کو بھائی بلا لیا پھر وہ شور مچ گیا کہ وہ انہیں لینے گئی ہیں وہ ساتھ ہی ایک ہی جاز پہ آئیں گے پھر اس کے بعد وہ چپ کر کے خموشی سے جب انہیں کلیرنس نہیں ملی تو وہ سعودی عرب چلے گئے سعودی عرب سے کلیرنس کہاں سے لے رہے ہیں کلیرنس اسٹیبلشمنٹ سے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار نہیں کرتے وہ تین چار تین دفعہ پائم بھائی بھائی اس کے چھوٹے بھائی کا وزیراعظم ہے اسٹیبلشمنٹ اگر آپ ادھر سی اندازہ لگا لیں میں نے کولم لکھا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ شباز شیف صاحب بظاہر اور آرمی چیف بظاہر تو ایک پیج پہ ہیں اور ایک دوسرے کے صدقے باری بھی بہت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ آسم منیر صاحب نے کام کیا ہے بہت اچھا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بڑے اچھے آدمی ہیں میاں صاحب انہوں نے یہ کام کیا ہے کریڈٹ مجھے دے رہے ہیں یہ گفتگو کی حد تک تو ٹھیک ہے پر یہ جو یہ کیا کھچڑی ہے پھر کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ پاکستان نہیں آسکتے ٹھیک نمبر ایک نمبر دو اور وہ اب وہ چلیں گے یورپ کے دورے پہ یورپ کے دورے پہ جانے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا الیکشن بھی کوئی نہیں ہونے یہ نواز شریف صاحب کو بتا دیا گیا ہے اور یہ تیہ ہو گیا پٹواریوں کیا بڑے دب ہیں وہ میں ارز کرتا ہوں نواز شریف صاحب ان کے پٹواریوں کے جو بوس ہیں نواز شریف صاحب ان کو پتا ہے پٹواریوں کو چاہیئے کہ وہ ان کو فالو کیا کریں اگر وہ دبائی سے ادھر کو آنے کی بجائے ادھر کو چلے گئے ہیں اگر آپ لاہور سے اسلام بات جانے کی بجائے قصور کی طرف رکھ مڑ گیا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اسلام بات جا رہے ہیں تو پھر میرا ہی قصور ہے آپ کا دکٹر کہتے ہیں نا کہ آپ دبائی سے زندر آئے یورپ جائیں پاکستان پاکستان کہہ رہے ہیں ہاں تو وہ دکٹر کہہ رہا ہے تو الیکشن تو نہیں ہو رہے نا اس کا مطلب دکٹر کیوں کہہ رہا ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ دکٹر کا یہ خیال ہے کہ یہ پورفضہ مقام میں رہے ہیں یہ انڈور نہیں رہ سکتے انڈور جیل ہے تو ادھر وہ نہیں رہ سکتے ان کی کلیرنس نہیں مل دی پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ محترم چیف جسس عمر اطاب انڈیال سے ڈکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دالت سے میں ریلیف نہیں ملے گا پر آپ مجھے یہ سمجھ آئیے کہ وہ عمر اطاب انڈیال کا بھی بندوں بس کر لیتے اگر کوئی معاملہ ان کے کنٹرول میں ہوتا تو ان کو کلیرنس کسی صورت نہیں مل رہی پہلے شباشی پرائم مینسٹر ہوں گے یہی سیٹ اپ ہوگا بلاول جو ہے وہ فرن مینسٹر ہوگا زداری صدر ہوگے اس طرح کی چیزیں فضول عمال صدر ہوگا اس طرح کی چیزیں ہم مختلف چلا رہے تھے اس وقت نواز صاحب نے رولہ ڈال دیا کہ نہیں ایک دفعہ میں مزید اعظم بننا میرے نہ پاؤ ہاں نہیں بن نئی میں نے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے اس دفعہ جلدی کر دی نا یہ کہنے میں خواہش کا ظاہر کر دیا اس سے وہ جو ہے نا وہ ساری بسا تیولوپیڈ دی گئی اور میرا ذاتی طور پر خیال نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ الیکشن نہیں ہونے اور یہ سیٹ اپ جو بھی آئے گا جس میں اپنے اپنے انٹروں میں نام یا اس آگدار صاحب کہ نگران یہ میان صاحب کو یقین دہا نہیں کرائی گئے کہ ٹھیک ہے الیکشن نہیں ہونے انہیں یہ پتہ الیکشن پر اس آگدار صاحب جو ہیں وہ ہم نگران کے ٹیکر وزیدہ بنا دیں گے اب اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے یہ سٹوری ہے کہ الیکشن کمیشن نے کال کے پرسوں ایک خات لکھ دیا خیبر پخت انخواہ اکمت کو کہ جس جس منسٹر کی پلٹیکل ایفیلیشن ہے ان کو فارق کر تو اس آگدار کیسے بن سکتے ہیں پرائم منسٹر یہ ان کے لئے میسیج ہے میاں صاحب کلی میاں خلا پر یورپ کے ٹور پر رہیں گے اُدھو سے پر لندن چلے جائیں گے الیکشن لکشن کو ایجا مضمبر خیشن صاحب آپ نے فیصل دریس بڑ صاحب کی گفتور سنی آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کے بارے میں جو پرائم منسٹر کا یہ بیان ہے یہ کیا گل کھلا ہے جو بڑ صاحب نے بات کی ہے نا میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے اچانک رات کو یہ کہہ اگر یہ جلاس بلا کے اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں اس کی نوٹیفائی ہونے پہ ایک بڑا جگڑا شروع ہو جائے گا مرد شماری کو نہیں مان رہا گلو چستان نہیں مان رہا پیپل پارٹی نہیں مان رہا ایک پھر نئے سرے پنڈورا بکس کھول جائے گا پنڈورا بکس کھولتے کھولتے ایک بڑا پھڑا بن جائے گا پھر اس کے بعد نگران گورنمنٹ جو اس کو نوٹیفائی کر دے گی وہ پھر جگڑا بن جائے گا پھر یہ کہیں کہ چلو جی دوبارہ تفضیات کر کے اس کی ریچ چیکنگ کر لیتے ہیں مرد شماری وہ پھر ایک لمبا ٹائم لگے گا جس طرح بڑ سونے سمجھ سکتا دوری سے لگ سکتے سر ہو چکی ہے سندھ کا بھی مسئلہ ہے پیپل پارٹی کا بھی مسئلہ ہے وہ بھی تسلیم نہیں کر رہے سندھ کے اندر پوری مردم شماری نہیں ہوئی پورے لوگوں کو نہیں گنا گیا یہ مضمل سب کو بھی یاد ہوگا آپ کے ناظرین کو بھی صاحب خواج آسف صاحب یہ تینوں جو ہیں سپوکس پرسن ہے پی ایم 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 کے یا نواز شکریہ یہ تینوں یہ کہتے تھے کہ رانہ سناؤ اللہ نے تو اس قدر سٹین لے گئے تھا ہم نئی مردم شماری کا نوٹیفائی نہیں کریں گے تو اس پہ کس الیکشن ہوگا پرانی مردم شماری پہ ہوگا پرانی مردم شماری پہ اگر الیکشن ہونا ہے تو یہ کس نے ان کو سمجھا ہے پرائم منسٹر کو 34 رب رپیہ لگا نہیں مردم شماری پہ 30 ہزار ملازمین نے ڈیوٹی دی کی گئی ہے اس پہ مطلب پورے وسائل لگائے گئے اور 3 کروڑ ووٹرز کا اضافہ ہوا جو ہیں وہ جب ان کا اضافہ ہوا ہے تو ان کو کیا مطلب ان کا ہم رائٹ کیوں مار رہے ہیں اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ 3 کروڑ لوگوں کو ہم ایک سائیڈ پہ کر رہے ہیں ینگ جنریشن ہونے کے واجہ سارے ینگ جنریشن اس طرف ہے پہلے ہم چھوٹی سی بات جو کر رہے تھے آپ اس طرف آگئے ہیں تو پھر آپ یہ پرائیم نکلوا آیا کہ نئی مردم شماری پہ ہوں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا روح اور میں تھوڑی سی ایک بات اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ الیکشن ریلے کا پہلے اختیار تھا کہ سنبلی ختم ہوگی صدر تاریخ دے تاریخ وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے انہوں نے اختیار دے دیا کہ الیکشن کمیشن جب چاہے اس کی تاریخ دے سکتے وہ ہج کی بیعیس ہوا ہج پرورم کے پیچھے کی اثار نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا پھر بھی اگر صدر صاحب ادھر ہوتے بھی دس خط نہ کرتے واپس کر دیتے وہ مشترکہ جلاس بلا گے اس میں دوبارہ اختیار پاس کر لیتے وہ تو کوئی اشیو نہیں ہے یہ سکتے آپ کی بات بجا ہے لیتے آپ تو اختیار چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار چلا گیا کہ وہ کب الیکشن کرواتا ہے اب یہ جب نگران گورنمنٹ بنیں گی نگران گورنمنٹ پنجاب کی جو نگران گورنمنٹ زرداری صاحب نے اپنی موضی سے دیر اللہ بنائے تھے کہاں زرداری صاحب کہاں موضی بات سب ان کے آتھار ہیں جس مردی بنوالے جنہوں نے کنٹرول کرنا وہ کر لینا ہو نگر یہ الیکشن کوئی نہیں ہونے یہ بڑی کھلے ہونے بڑا کچھ ہو نگر یہ وہ تو ان کو نور نہیں تو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم فائدہ نہیں ہوگا میرے خیال کے مطابق پی ٹی آئی اس کا فائدہ نون لیگ یا پی پی پارڈی کو نہیں ہوگا وہ پی ٹی کتنے لوگوں ٹکٹ لینے سے یہ منا نہیں مزمد صاحب ایک اور انہوں نے فارمولا لانچ کر دیا وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا اب انہوں نے کہ تمام اکلا کو ٹکٹ دیں گے ان کو خواہ کر لیں یہ بھی بڑی زبردست انہوں نے بہت بڑی خبر یہ یہ پاکستان کی بقا ہے پاکستان کی طبعی ہے پاکستان کی مسئل کیا ہے یہ جو تین کروڑ نئے ووٹر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ کھلوار نہیں ہے اس ملک سے کب کا نہیں ہو رہا ملک سے کھلوار ہوتے رہے جب تک تمام سیاسی جمعاتیں اپنے تمام اختلافات ختم کرتے ایک پیج پہ نہیں آئیں اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھیں یہ معاملات ایسی چلتے رہیں گے کبھی وہ آجے گا کبھی وہ آجے گا کبھی وہ آجے گا یہ اپنی بادلی کی ختم کرتے موسیقل چیئر اور چوہے بلی کا کھیل جا رہی کیونکہ جمہوریت نام کی کوئی الیکشن میں نہیں جانا اگر الیکشن میں جانا ہو تو یہ پیٹرول بڑھاتے بجلی سات رپیہ پچاس سے اوپر چلی جاتی ہے پچاس رپیہ جو اس کے ساتھ ٹیکس لگے ہیں نا ساڑھے چھے سات ہزار رپیہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں وہ کس خاتے میں جاتے ہیں نگران سیٹ اپ میں کیا دیکھ رہے ہیں نگران بھی بن یہ کنٹینو کریں گے نگران سیٹ اپ بنے گا منسٹر سارے ان کی مرضی ہوں گے اسپیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوں گے وہ اپنی مرضی سے آئند جوورنمنٹ چلائیں گے وہ سارے کام کریں گے اور یہ سارے بیٹھ کے پھر رہیں گے برسط ایسے یہ بلکل اس پیس میں متاخلت کرنے والا یہ ان کے اگینسٹ کوئی نہیں ہوگا یہ عوام آپ نے مخالفت کرنی ہیں عوامی حمایت کے ساتھ تو عوام کی حمایت کس کے ساتھ میں یوں ذرش کرتا ہوں اس میں پھر کوئی بندہ نہیں بولے گا سار کون بولے مخلوق خدا اچھا تو یہ آپ کو یہ نہیں دکھا آپ نے قومی اسمبلی سے بل پاس ہو گئے جو بولے گا وہ بھگتے گا دوسری بات یہ ہے یہ جو ابھی تک کی صورت حال یہ ایک اور آپ کو بات آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں کہ بات ایک اور بڑی اہم یہ جو مزمل صاحب کہتے ایک پیج پر ساری پارٹی اس کو نہ چاہیے یہ کب مائدہ ہوا تھا مساق جمہوریت چھے میں وہ مائدہ ہوا تھا لندن میں بین زیر اور نواز شریف کے درمیان اور ان کے درمیان یہ تیہ بتا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اپوزیشن میں ایک پارٹی ہوگی ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوگی سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ٹانگیں اپوزیشن نہیں کھینچے گی اسے ٹنیور پہنس سار پورے کرنا نہیں دوسرا اشیق یہ تھی کہ جو اپوزیشن والے ہوں گے وہ کسی بھی سٹنگ جنرل سے ملاقات نہیں کریں اچھا یعنی کہ وہ یہ اکومت کا کیار ہے اپوزیشن کنے یہ تیعہ ہو گیا یہ مائدہ ہو گیا کوئی چھپ کہ خفیہ ملاقات نہیں ہوگی اور یہ مائدہ وہ شام کو رات کا کھانا کہا صبح نو بجے کی فلائٹ سے مہترمہ بینزی بٹو لندن سے دبائی گئی اور مائدہ ہوا دبائی میں یہ مساکہ جمہوریت تھا جس کا پڑا دورہ پیٹ پیٹ جی اب ایک اور مساکہ جمہوریت لیٹسٹ ہوا دبائی میں آسیب علی صداری صاحب اور نواز صاحب صاحب کہ آئندہ جس کی گورنمنٹ ہوگی جس کی گورنمنٹ ہوگی اس کو پانچ سال پورے ادھر نہیں اچھا ہو سکتا یہ انڈیا کا موڈل ہے انڈیا میں سٹنگ گورنمنٹ کرواتی ہے ان کے پاس اختیار کوئی نہیں رہتا اختیار کوئی نہیں وہی سارا الیکشن کمیشن میں سارا کچھ ہے ان کے پاس میں انڈیا الیکشن کور کی چار سو تہتر سیٹ ہیں ان کی راجی سب 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 ٹاپ لگا لیں جو سب سے بڑی ان کی پارلیمنٹ ہے اس کے چار سو اکتر سیٹ پہ مزمل صاحب جتنے لوگ جیتے تھے انہوں نے تو بول نہیں تھا کہ ہم صحیح جیتے ہیں جو لوگ ہارے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ وہ ٹھیک جیتا ہے کسی نے چار سو مارے گئے چھوڑیں گے نہیں الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑیں گے دو سیٹ پہ جمہ کشمیر میں محبوبہ مفتی نے چار سو تہتر سیٹ میں سے چار سو اکتر کے اپوزیشن والوں نے جس میں عام آدمی پارٹی سولہ سو پارٹی ہیں انڈیا میں پلٹیکل سولہ سولہ سو پارٹی وں میں ساری بات سولہ سو کو نہیں میں مل سکا ہوں گا مطلب میں آپ سمجھیں پانچ داس مین جو ہارنے ملے انہوں نے یہ نیل زام لگایا کرنگ ہوئی انڈیا کا موڈل یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے پاکستان اب اس کی نقل تو نہیں میں ارز کرتا آسیف علی زدداری صاحب بہت پرشان ہے کہ کسی طرح سے میں اس کو بلاول کو پرائیم منسٹر بنوان آسیف صدر بن جاؤ میاں نواز صاحب کو بہت دکھ ہے اس بات کہ وہ نکالے گئے تھے وہ آکے پرائیم منسٹر بنے ملانا فضل امان صاحب سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا خیبر پختون خوا کا چیم منسٹر بن جاؤ اور میں صدر بن جاؤ عوام کی خدمت کرنے کے لئے اب ان ساروں کو دیکھ شباز صاحب سوچتے ہیں تو میں مان جاؤ پرائیم منسٹر تے میرا بیٹا بن جائے چیم منسٹر پنجاب یہ ہم لیتے ہیں چھوٹسی بریک بریک کے بعد واپس آدھیں ملکم بیک یہ مضمون کوئی جسا آپ یہ بتائیں آپ نے ہر خبر آپ سے گھتر پی ہے جو خبریں چھپتی ہیں ان کا بھی آپ کو پتا ہوتا ہے وہ تو عوام کوئی خبریں چھپتی ہیں جی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوتی لیکن وہ کل ہو جاتی وہ نہیں چھاپتے آپ تو مدیودہ حالات میں آپ اپنے تجربے سے بتائیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے بروقت اور کے ٹیکر سیٹ اپ لمبا جاتا ہے اس کو کتنا ہوگا عوام کو کتنا ہوگا یا بنانے والے جو ان کی ساخ کتنے بتاثر ہوگی جو نقصان کی بات آنا جو بندہ سڑک پہ ہوتا نا اس کا نقصان نہیں نقصان سڑک پہ آگیا نا طریقہ انصاف سڑک پہ مزید دو سار سڑک پہ رہ لیں جنہوں نے صاحب نے بات کہی مولانا فضر مان صاحب اپنی بات سے بیچے نہیں آٹ رہے مولانا فضر مان اس بے کہا مجھ دیکھیں جی وہ ایک جو بھی ہے نون لیگ اس کو نہیں چھوڑ سکتا اس کے تفزاد ہی ختم نہیں ہوتے جو مرضی ہو نواز شریف فضر مان کو چھوڑنے کے لیے تیار ماشاء اللہ استعمال کرنا کال کو مدرسے کے بچے کٹھے کر کے مزارے کرانے کس سے کروانے ہیں نواز شیئر پاس تو یہ سکریٹ پاور ہے ہی نہیں کھو کرواز سکر نون لیگ والے اس ہی سے کروانے ہیں نا زرداری صاحب اپنی جگہ پر سکینڈ کر رہی ہیں اب انہوں نے اپنا ظاہر ہے جو سوچنے والے ہیں انہوں نے اپنا فارمولہ سوچ کو بیٹھے ہوں گے جب نگران گورنمنٹ بنیں گے وہ اپنا فارمولہ لے آئیں گے پھر یہ سارے روئیں گے اب یہ کہتے ہیں جی مکمل رگنگ آپ ہمیں کر کے الیکشن دیں اگر یہ رگنگ کریں تو جماعت اسلامی خموش بیٹھے گی ایم کیم خموش بیٹھے گی اے این پی روز ان کے خلاف بیان دے رہی ہے خیبر پخت انہوں کوئی سارے بگر انہوں رگنگ کروانی ہے تو استقام کو کیا مون دکھانا وہ پرویز خٹک دکھانا وہ کیا کریں گے دیکھ دونوں پارٹی کام ہو رہے جی بلکل ہو رہی آ جی لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو شاید وہ نگران کے اندر ان کو ہی زیادہ اختیار دیکھ ان کے حلقوں میں نہیں تو وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے اس میں یہ ہے کہ نگران سارے کام کرو رہا سارے ترقیاتی کام نہیں کرو رہا کرو رہا گجران والے میں کرو رہا رہا اور اتنی باغذر جب نگران گوررمنٹ آجے گی وہ سارے استحقام پاکستان پارٹی جو سمتے ہیں کہ یہ الیکٹیبل ہے دس پندرہ بیس جتنے بھی ہیں وہ ان کے کام کریں ہلکوں میں ترقیاتی فانڈ دیں گے پھر ایک بیلنس کریں گے یہ اصل میں پہلے یہ تیعہ ہوا تھا نون لیگ اور پیپل پارٹی کا جس کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہوگی اس کا پرائیم میریسٹر بانگی جس کی کہ انہوں سٹھے بھی پارٹی اسی نون لیگ سر پیپل پارٹی بارہ جی جی وائی ساتھ سیٹے نہیں انہوں نے کوئی اپنی اسے انکار کر دیا نون لیگ نوائش نے انکار کر دیا فضل رمان میں اس پہ سخت انراز ہوا کہ یہ کسی صورت آپ کس طرح سیٹے دے رہے ہیں پھر مجھے بھی چند لمحے پہلے تقریر کر رہے تھے سیٹ ہو سکتی کتنی سیٹوں پہ کہہ رہے ہیں ایک کائرہ کی سیٹ یہ الگ بات اب جو ابھی بات کی ابھی یہ بات کی پہلے تو آئی نہیں نہیں دھنے سیٹ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجیسمنٹ ہو سکتی ہے اس کی بجائے انہوں دیکھ رہے ہیں نا کہ طریقہ انصاف کا ووٹر نہیں ٹوٹر رہا اب یہ اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ ہم جوانٹری الیکشن لڑیں تا کہ ہم طریقہ انصاف کا مقابلہ چلو انہوں نے جوانٹری کر لیا جو دو پارٹی نہیں بنی ان کا کیا کرنے علیم خان کو چیز دے دیں کہ لاہور میں علیم خان اگر نون لیگ اس کی حمایت نہ کرے علیم خان جیتا نہیں پہلے ایک دفعہ جیتا نا ایک دفعہ بات مقابلہ تف سار مقابلہ تھا نہیں اس کے حمایت کس کی تھی تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کی تھی یار نہیں جب اس وقت اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت پر میں آپ کو ایک اصل میں یہ جو آپ کو بات بتانی رہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ملک میں بتانا نہیں چاہتے ہم بتانا نہیں چاہتے کوئی بات جیب میں رکھ کوچھ یہ کہتے صبح پتا لگے گی نہیں پتا یہ لیکٹونک میڈیا آج اس ملک میں سعودی عرب قطر قویت یوئی بحرین یہ ملک میں یاد ہیں پانچ ان سے پچاس عرب ڈالر کی انویسمنٹ کروا رہے ہیں پاکستان پچاس عرب ڈالر آج پاکستان کی ہسٹری میں آج تک دس سال میں میں اس کرتا ہوں دس سال میں اس لگے اس لامی ملک ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں اٹھائیس عرب ڈالر کی انویسمنٹ ہوئی ہے سی پیک میں وہ بھی دس سال وں پوچھے گا نہ انہیں انٹی کرپس نہ کوئی ای بی نہ کوئی پولیٹیشن اور ون 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 نمبر دو وہ یہ ہے کہ آپ مجھے جو سمجھ آتی ہے یہ میری تلاہ نہیں ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے حافظ صاحب کو کسی پہ یقین نہیں ہے پولیٹکس پولیٹیشن پہ کہ یہ ان کو ہیلے بھانوں سے تانگ کریں گے ان کی انویسمنٹ ڈبونے کی کوشش کریں گے کیک بیکس لینے کی کوشش کریں گے اور طریقے اسمائیں گے وہ کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے یہ جو ہے میرے خل ان کی انڈر کمانڈ میں وہ انویسمنٹ پاکستان میں کرائے گی اور وہ انویسمنٹ جب ہوگی تو پاکستان کی محشر ٹھیک ہوگی آپ کی بات بڑھاتے ہیں انہوں نے بیان بھی دیا کہ پاکستان کو ہم بہت اوپر لے کر جائیں گے یہ بات انہوں نے بتایا نہیں نا کہ پولیٹیشن کے علاوہ علاوہ اس میں کیا کمان تھی خدا یہ کون تو خود ہی ہیں وہ کیا نہیں نہیں آپ دیکھیں آپ انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے آپ کو پتا ہے کہ ادھر ٹی وی چینل یہ لفظ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کو بھی بتاؤ گا آپ کو بھی بتاؤ گا کہ اس وقت لاہور میں ہم بیٹھیں اور لاہور میں اس وقت دو ٹی وی چینل تین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے چل رہے ہے ایک پاکستان نمبر ون پہ تھا اس کے بعد نیو ٹی وی نے شروع کیا اس کے بعد اے آر وائی نے شروع کیا ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایلن مسک نے ایک ریبورٹ لانچ کیا ہے ریبورٹ میں اپنی زبان میں کیا اس کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی نو لاکھ روپے میں آپ کسی کو بیوی چاہیے تو وہ اس کو فراہم کر دے گا جس تصویر آپ دیں گے ہو بہ ہو سیم ٹو سیم وہ ویسا ریبورٹ ہوگا اور وہ آپ کے تھم امپریشن سے کھلے گا اور تمام خصوصیات اس میں بیگم علی ہوں گی ایون کے کھانا پکانا بھی اور دوسرا اگر آپ نے صرف ایک خصوصیت نہیں ہوگی نہ وہ آپ سے کوئی لڑائی کرے گی نہ آپ سے پیس ہوگی ہوگی بارالہ آپ کے لیے یہ نہیں ہے آپ کے پاس نو لاکھ ہو بھی تو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو باقی باقی بات آپ سمجھ جائیں آرٹی فیچل انٹیلیجنس کا اس پاکستان میں دوزہ چوبیس میں وہ بینیاں ملنے لگ جائیں گی جس قسم کی آپ دیں گے نا مطلب کہ وہ تصویر ویسی وہ بنا دیں گے اور تین دن وہ چارج ہوگی تین منہ استعمال ہوگی یہ مہم پوری دی اچھا اب اس دور میں جب ہم پہنچ گئے ہیں انڈیا جو ہے وہ چاند پہ اپنے بندے لے گیا ہے اس دور میں مارش اللہ کا کونس ختم ہو گیا اب دوسرا میں تھوڑا سا پرو فوجی بات بھی کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ تھوڑی اٹھا ہوتا ہے کہ دشمن گولیاں چلائے گا تو ہم بیچ لائیں گے سلامتی سلامتی کا پاکستان ملکی سلامتی کا لفت ہوتا ہوتا تو انہوں نے یہ بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ چور ہیں یہ کھا جائیں گے لیکن انہی کو پھر کیوں لاتے جب وہ آ کے مارشلہ لگا جاتا ہے وہ مارشلہ لگا کے پھر اپنے آپ کو سکیور کرنے میں لگ جاتا ہے پھر وہ نیچے کوئی جمہوری جالی سی جمہوری کو امتے بناتا ہے بلدیاتی الیکشن کراتا ہے جو اس اقتدار میں سامنے آنے کی پیچھے رہ کے جو کام زیادہ اچھا کیا جا سکتا ہے باپ کو نظر آ رہا ہے چار مینے میں میرے کھل انہیں آئے گئے اور وہ میرے کھل میں ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ بات اپنے پروگرام میں میری نوٹ کر لیں جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں یہ پی ایم 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 پیپلز پارٹی جی ای ان کے یہ لوگ انتہائی خلاف ہیں انتہائی باوجہ ان کے پاس اتنی اتنی فائلیں ان کی کرپشن کی یہ وہ ہی بندہ نظر حافظ جو عمران خان کا توتی بولتا تھا صدر ٹرمپ اپنی بیگم کے ساتھ اس کی تصویریں کھچواتا تھا ملیشیا کا پرائم منسٹر اپنی بیگم سے اس کا تعرف کرواتا تھا اور ملکہ برطانیہ اسے کھانے پر انوائٹ کرنا چاہتی تھی اس عمران خان کی بیوی پیر صاحب کی کرپشن کی فائل لے کے آرمی چیف کے منع کرنے کے باوجود اس کے پاس پہنچ گیا تھا کہ یہ کرپشن ہو رہی گا یہ وہ ہی مندہ ہے کرپشن کے بہت خلاف کرپشن کے خلاف کچھ لوگ ہم نے دیکھے شور ڈالنے والے اور ہیں اندر سے اور ہوتے ہیں چالیس ارب ڈالر کے اس کے بات کی ہے اور کسی کا آتھ ہے اس مجودہ حالات میں پھر میرا وہی سوال ہے کوئی اس حکومت کی ساخ پاکستان میں ڈالو کر ریڈ کم ہو جائے پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے ساری باتیں آپ بھی درست ہیں یہ کرے گا یہ کرے گا تین سال دو سال نو اس کے لیے کچھ کام کون کرے دیکھ گزارش یہ ہے کہ جو بات سال نے بات کی یہ واقعی گرنٹر ہوئی ہیں جب وہ انویسٹ آئے گی پھر آپ کی ننگائی بھی کم ہوگی آپ کے ڈالر بھی نیچے آئے گی پھر لوگوں کا اطماد ان پہ آستہ آستہ بڑھے گا کہ یہ واقعی یہ بندہ اچھا کام کر رہے یہ ساری آٹیفیشلی ہوگی بات پتہ کی ہوتی ہے کہ یہاں پر بہت کچھ ہے پاکستان پاکستان کی زمین کو چیرہ جائے تو اس سے بہت کچھ نکل سر وہ وزیرستان میں نکلا نکل رہے شروع ہوگیا کام چائنہ کو جا بھی فوج کے لبا ہمارے پولیٹکشن پہ تبار نہیں کیونکہ یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں پیسے مانگتے ہیں سب کو پتہ اچھا جس کو قوم لیڈر مانگ رہی اس کا کیا بڑی ملک کو بہتر راستے پہ چلا کے لیکشن کو آئیں گے میرا ذاتی طور پہ خیال لوگ تھے ان کی زمانتیں انہیں شروع ہو گئیں آپ یہ دیکھیں کہ جو پی رول پہ ہیں پی ایم ایل این کے یا کوئی ہمارے جیسے لوگ وہ روزانہ تو پروگرام میں بیٹھ کہتے ہیں کہ گھنٹے کے بعد عمران خان گرفتار ہو جائے گا چھے دن کے بعد چھے دن کے بعد پر ایسا ہوتا نہیں ہے اب اگلی بات سنیں پرائیم نیسٹر کے لیے کتنا مزاکہ خیز بات ہے کہ وہ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں نو مئی کو نا آرمی چیز کا تختہ الٹانا چاہتے تھے آرمی چیز کو نہیں اس بات پتہ یہ بات آرمی چیف کو نہیں پتہ بھی تک ہو سکتا ہے ان کے انٹرویو میں ہی پتہ لگی ہو پر پرائیم نیسٹر کو پتہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذاتیات میں اتنی آگے چلے جاتے ہیں تمام پولیٹکشن میں تمام کی بات امران خان نے بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا میں صدر ٹرمپ کو جب وہ ملنے گئے تھے واشنگٹن ڈی سی میں ان کے ساتھ گیا تھا ارینہ میں جو جلسہ ہوا تھا امران خان نے پاکستانی آورسیز کے ساتھ کیا تھا اس میں مجھے اس تک بڑا افسوس ہوا جب انہوں نے پاکستان واپس جا کے ان کی جیلوں سے اس ہوا کچھ نہیں کیونکہ سپرین لیول کا کام تھا نا یہ پرائیم نیسٹر کہہ رہے تھے یہ ابھی بھی جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ بھی نچلے لیول اس ہی بات میں میں نے جیل خان آیا تھا اور ان سے یہی بات پوچھ تھے جو چیز شامل ہیں اس کو ہم کیسے رد کر سکتے ہیں بلکل آپ ریز علی جو شور مچ آتے ہیں وہ بلکل غلط بتاتے ہیں ان کو ہر چیز یہ سر ہے یہ صورت ہے شریف کو بھی بلکل تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے خیال میں آپ کو اپنے عوضے کے مطابق ایکٹ کرنا چاہیے سب سے زیادہ ضروری پاکستان میں یہ ضروری ہے اب عوضے کے مطابق اگر آپ ایکٹ نہیں کریں گے تو آپ کا عوضہ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا اب پرائیم نیسٹر جو ہے پرائیم نیسٹر تشریف لائے چائنہ کے پاکستان کے دورے پہ جو اگلے پرائیم نیسٹر چائنہ ہے ان کے استقبال کے لیے رانہ سناولہ صاحب اور ایسن اقبال صاحب چلے گئے فیصلہ آب اور نارو وال دونوں مل کے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ چائنہ سے لیتے ہیں امریکہ سے بگاڑ کے چائنہ سے تعلقات بنانے جا رہے ہیں ہم چائنہ سے ریزرز مانگ رہے ہیں ہم چائنہ سے سی پیک پر انویسمنٹ مانگ رہے ہیں چائنہ لگر ان کو ویلکم کرنے کے لئے پرائیم نیسٹر نہیں جات چلے پرائیم نیسٹر نہ جائے مطلب چلے یہ عزددار آدمی ہوگا وہ تو فورن منسٹر چلا جاتا وہ پہلے پرائیم نیسٹر سورس کر کے وہ واپس تو بلاول چلے گئے بلاول کو یہ ساری کارسپونڈنس کی تھی نا پرائیم نیسٹر ساتھ کہ آپ آجیں ایجنڈا یہ ہوگا اس طرح ہوگا تو وہ اس ٹائم پہ چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں یہ پلیٹ میں چھہد کھا رہے ہیں یہ پرائیم نیسٹر اف چائنا ایک اور منصوبے دیکھے گئے ہیں پاکستان کو شاہر میڈیا پر پشاور سے لے کراچی تک ریل وی لائن نہیں بچھ رہی ہے اور ٹرین بھی دیکھے گئے ہیں دبل دبل لائن بیچ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھے گئے ہیں پر جب اتنا بڑا آدمی آپ کے لیے ہمارے لیے ہماری جس کشمیر کو آپ کہتے ہیں کشمیر ہماری شہر رگ گیا اس وقت چینہ بھی ہماری شہر رگ گیا تو اس کے استقبال کے لیے آپ میرے سناول اور ایسا نقبال کو بھی دیا پروٹوکال کا لیول یہ ہے اور عمل پول پولیسی اور پوسٹر ڈیفرنٹ ہے مزمال صاحب آپ یہ بتائیں کیونکہ فیصل تو بڑی انکشافات کر رہے ہیں اور انکشاف پہ انکشاف کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ پوٹھا یہ بھولی قوم جو پاکستان کی پچیس کروڑ ہے یہ اس وقت جو صورتیار ہے کہ آٹا اس وقت لاہور کے بزاروں میں بھی ایک سو اسی ربع کلوں سے کم نہیں مرن اور شارٹ ہے کچھ دکا اندر دے رہے ہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں پاکستان ایک ذری ملک ہے اور سننے میں یہ آیت بھمبر کراب سوئی ہے یہ گندم کی ساری کون کھا گیا اور یہ آٹا کیوں نہیں مل گا اور اب اس پہ تو رہی ہے کہ روس کی گندم میں اس پہ گزارش کروں کہ پچھلے سال کسان سے جو گندم خریجی گئی تھی وہ بائیس اور پھر من خریجی گئی تھی پچھلے سال اور گندم خرید داری کے ٹھیک ایک منہ بعد گندم کی قیمت ساڑھے چار آزار کے تک چار آزار کے تک چلی گئی برس ایسے ہی وہ کون مافی ہے جو کمار ہے کس مافی آپ بتائیں نا قوم کو بتائیں وہ سارے حکومت میں بیٹھی ہیں جناز ہر حکومت میں ہوتے ہیں جس کی مرض حکومت آجے وہ مافی آٹا مافی چین مافی جتنے بھی یہ مافی ہیں سارے اگری کلچر مافی یہ سارا اسی میں بیٹھا ہو ہے ساڑھے تین سو آیا کہ حکومت کی سرپرستی یہ سارا کچھ ہو رہا دو روپے کلو چلتے ہیں تین روپے کیجی میں اس پہ جاتا اگر تمام چیزوں پر نگاہ ہے اس طرف کیونے سر دیکھیں یہ بڑی چھوٹے لیبل کا معاملہ ہے اس میں وہ اگر وہ ڈیریکٹ اس پہ ہاتھ سیکٹر کو جو ڈویلمنٹ کی بات کی یا وہ بھی آرمی چیف نہیں کی مزمل گجر صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ چاول ویسے تو ڈیرڈ سور پہ کلو پڑتا ہے لیکن یہاں مافیا جو حکمرانوں کے دانے بانوں میں شامل ہے وہ اس کو ساڑھے تین ضرور گئے اس طرح باقی تمام اشیاء ہیں تو ہم نے جو بھی باتیں کی اس کا فیصل آپ نے کرنا ہے فیصل بڑھ صاحب نے جو میں بتایا مزمل گجر صاحب نے شاہ کی اور میں نے یہ سوار کی اس کا فیصل آپ نے کرنا ہے مجھے میرے پیانل کو اجاز دی اللہ سیاست کی جنگ صحابت میں سیاست بخیر میں دیکھئے پوری دنیا کی سیاست سیاست کا خمیر کیا یعنی سیاست بخیر میں احسان ناز کے ساتھ دیکھئے پرویرام سیاست بخیر ہر ہفتے بی سے بد شام سات سے آٹھ بجے صرف سپیشل ٹی وی پار